مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگے سامنے حاضر ہوں دس برکتوں والے دن وہ کون سے ایام ہیں دن ہیں جو برکتوں والے ہیں تو آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری کتاب الیدین حدیث نمبر 969 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں جو نیک عمل کیے جائیں اس سے کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہے وہ لوگوں نے کہا جہاد بھی نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی نہیں لیکن کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے پھر لوٹ کر واپس نہ آئے تو ان دس دنوں سے کیا مراد ہے تو عشرہ ذلہجہ یعنی ذلہجہ کے شروع کے دس دن مراد ہے کہ ہم اور آپ اس میں جو نیکیاں کریں گے اس میں بڑے فائدہ ہیں نیکیاں کیا کیا کر سکتے ہیں نوافل کا احتمام کریں پھر اسی طرح روزے رکھیں پھر اسی طریقے سے تلاوت کریں پھر اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کریں اور اس کے بعد بقرید تو ہے ہی قربانی تو کر ہی رہے ہیں الحمدللہ تو زیادہ زیادہ ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ویرت کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں جو فائدہ اٹھانا ضروری ہے تو یہ دس دن بہتر ہیں اور رمضان کے جو آخری دس دن ہیں وہ رات بہتر ہیں ان کی جو راتیں ہیں وہ بہتر ہیں اور عشرہ ذلہجہ ذلہجہ کے شروع کے دس دن بہت بہترین ہیں ہم اور آپ زیادہ زیادہ اس میں نیکیاں کمائیں دس دن کیا تیرہ دن تک لے لیجئے اس کا زیادہ فائدہ ہے تو آئیے ان دس دنوں سے ہم اور آپ برکت حاصل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے زیادہ زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے زریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن